سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہِ آفیت میں بسا لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ حضرت علی یہ کنجل امن کی یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا تیلی المرتدہ شیخ خدا کر رماندہ تعالی وجہہ القریم کو ایک ایسا عمل بتایا ہے جس سے تمام غم دور ہو جائے اپنے اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گلارش کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اگر آپ اپنا نام خاص دوہ میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو رزیفہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے مطالق آپ کی رہنمے ضرور کریں گے فرمائیں گے میرے محترم بہنوں اور بھئیوں غم جو ہے یہ بھی ایک مسئبت ہے کہ جب بندے پر کوئی مسئبت آتی ہے یا بندہ کسی پریشانی میں مقتلع ہوتا ہے تو اسی کے دوران وہ غم آ جاتا ہے یعنی اس پر کوئی مسئبت آئی ہو تو وہ غم میں چلا جاتا ہے میرے دوستو چاہے غم کی صورت میں مسئبت کی صورت میں کوئی غم ہو چاہے کسی بھی صورت میں کوئی غم ہو تو میرے دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کا جو فرمان ہے ان اللہم اسعابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو میرے محترم بہنوں اور بھئیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو اشاہ فرمایا ہے کہ ان اللہم اسعابرین اس کے تحت یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یعنی جس قوم کوئی بھی قوم سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو ان پر مسئبتیں اور آزمائشیں ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تو میرے دوستو اسی طرح اگر بندے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو محب بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائشیں مسئبتیں اس کو غم میں ڈال کر کے غم دے دے کر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے کہ یہ بندہ جو اس کو غم مل رہا ہے اس پر کتنا میرا سبر کرتا ہے اور یہ بندہ اگر میں اس کو کوئی اپنی نعمت عطا کرتا ہوں تو یہ کتنا شکر عطا کرتا ہے میرے دوستو جب بندہ امتحان کے اندر یعنی اگر کوئی مسئبت آتی ہے چاہے وہ غم کی صورت میں ہو چاہے کسی بھی صورت میں ہو اگر وہ بندہ مسئبت جو اللہ تعالیٰ اس پر نازل کرتا ہے اور وہ مسئبت کا امتحان پاس کر لیتا ہے پار کر لیتا ہے امتحان میں سبر کرتا ہے سبر کا دامن نہیں چھوڑتا اور یہی اپنے ذہن میں رکھتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اس مسئبتیں چھٹکار عطا فرمائیں گے تو میرے دوستو وہ بندہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور محبت والا بندہ بن جاتا ہے تو آج میں آپ کو اس کے متعلق چار حدیث مبارکہ بھی سناتا ہوں آپ دور سے سنیے گا سب سے پہلے حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے سبر کی توفیق عطا فرما دے گا اور سبر سے بہتر اور وسعت والی عطاس عطا کسی پر نہیں کی گئی یہ مسلم شریف کتاب الزکاة کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کیا حدیث پاک ہے کہ جو سبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے سبر کی توفیق عطا فرما دے گا اور سبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی یہ کتاب الزکاة کتاب المسلم باب الزکاة کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے نمبر دو حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زیادہ عجر سخت آزمائش پر ہی ہے اب میرے دوستو آپ یہ اتنے جملے پر گھور کریں کہ زیادہ عجر سخت آزمائش پر ہی ہے یعنی بندے پر کوئی مسئبت آتی ہے کوئی غم آتا ہے اور وہ اس پر مسئبت آتی ہے اور آزمائش میں وہ بندہ رہتا ہے چاہے وہ غم کی صورت میں ہو اور غم جب بندے پر ہوتا ہے بندہ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگ پڑتا ہے تو میرے دوستو آزمائش آئی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا بے شک زیادہ عجر سخت آزمائش پر ہی ہے اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کی قضاء پر راضی ہو اس کے لئے راضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لئے ناراضی ہے یہ ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی دیکھا آپ نے میرے دوستو کتنا پیارا یہ نمبر دو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ جو عجر ہے وہ بندے کو آزمائش پر ہوتا ہے اب غم کے اندر مختلف آزمائش آتی ہیں بخار آتا ہے جسم درد ہوتا ہے بیماری آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سخت آزمائش پر زیادہ عجر عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے ہو سکتا ہے اس لئے ہمارے میں اس رضا کے اندر ہمارے لئے بالائی ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے چار چیزیں عطا کی گئی ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بلائی عطا کی گئی ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ چار چیزیں کونسی ہیں کونسا ایسا خوش نظیب ہے جسے دنیا کی بھی بلائی عطا کی گئی ہے آخرت کی بھی بلائی عطا کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار چیزیں عطا کیا کہ شکر کرنے والا دل یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نمبر دو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زبان عطا کی ہے وہ اس زبان سے فضول گوئی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور آبین دل سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے نمبر تین مسئیبت پر صبر کرنے والا بدن یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اس پر غم نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں اس پر کوئی مسئیبت آگئی ہے چاہے وہ بیماری کے صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو اور وہ بندہ اس کا بدن جو ہے وہ مسئیبت پر عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی یہ فرمایا نبی پاک نے جس بندے کے پاس یہ چار چیزیں اس کو عطا کی گئی ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی بلائی عطا کی گئی ہے سبحان اللہ یہ میرے دوستوں معجم القبیر کی یہ حدیث پاک ہے اب میں آپ کو چوتھی روایت بھی بتا دیتا ہوں وہ بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی کمال کی روایت ہے کنزل امال کی یہ حدیث پاک ہے شعب ال ایمان کی یہ حدیث پاک ہے اور اس کی روایت حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کو شکر کا مطالبہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے یا مالکم اے بندو میں نے تم پر نعمت کی ہے اس کے بدلے میں تم میرا شکر ادا کرو اگر وہ اس کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ دینے پر قادر ہے اور اگر وہ ناشکری کریں تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دے یہ میرے دوستو آپ کو میں نے روایتیں بتائی ہیں نہیں تو میرے دوستو اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ بات بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ ان اللہ علیہ کل شیئین قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ میرے دوستو اس بات پر بھی قادر ہے نا کہ وہ جو ان کو نعمت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر تبدیل فرما دی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمت عطا کی ہے وہ نعمت عذاب بن جائے تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر عدا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر جو اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت عطا کرے ان پر ہم کو شکر کرنا چاہیے اور کوئی مسئبت آئے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے آج میں آپ کو خلیفت المسلمین شیرِ خدا حیدرِ کررار حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہُ الکریم کی روایت بتاتا ہوں آپ نے فرماتے ہیں کہ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو غم زدہ دیکھ کر فرمائیے میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ تمام غم دور ہو جانے کا کون سا عمل نبی پاک نے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کو بتایا یہ کنزل اممال کی حدیثِ پاک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ حریف فرماتے ہیں مجھ کو غم زدہ دیکھ کر فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ وہ تمہارے کان میں آذان دیں آذان کہہ دیں کیونکہ یہ غم زدہ غم زدہ کی دوا ہے یعنی غم زدہ کے لیے یہ ایک میڈیسن ہے غم زدہ کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مجھ سے تمام غم دور ہو گیا اور بھی جو راوی ہیں انہوں نے بھی اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا دیکھا میرے دوستو آپ نے یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی بھی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ اس کے کان میں آذان دیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم دور فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کا عشق رسول اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول نصیف فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ